موسیقی 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 ہے اور اے آئی او ڈی اف جو بدرودین اجمل کی پارٹی ہے وہ بھی ایک بڑے پلیئر کے روپ میں وہاں پر راجنیتک دل کے روپ میں ہے تو اب ہم جڑیں گے آج کے اپنے خاص مہمانوں سے آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیپک دیوان جی جو کہ ہمارے ساتھ یہیں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں ورش پترکار ہیں نورتھ ہیسٹ سے بہت بہت سواغت سر آپ کا اور ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں روی شنکر روی جی جو کی سمپادک ہیں دینک پرودے کے آپ کا بھی بہت بہت سواغت روی شنکر روی جی میں شروعات دیپک دیوان سر آپ سے کرتا ہوں یہ اسمبہ جو ہے یہاں پر حال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں مدرسے کو لے کر یو سی سی کو لے کر سی اے کو لے کر جو ویواہ کی پرتھا ہے ویواہ کی عمر ہے اس کو مدرسے کو لے کر یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا آسم کے اس بار لوگ سبھا چناؤں میں مدہ بننے جا رہے ہیں سر نہیں میرے کعال سے جو ویواہ کا ایشو ہے بالوید ویواہ کا جو ایشو ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پارٹی اس کا سمرتن کرے گی اب وہ اے یو ڈی ایف جو ہے ان کا اپنا ایجنڈا ہے وہ مسلم ہر چیز مسلم نظریہ سے دیکھتے ہیں ان کی بات نہ کریں تو اچھا ہی ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ بالویواہ کو کوئی پولٹیکل پارٹی پبلکلی سپورٹ کرے گی اور نہ کرنا چاہیے یہ سب کس لیے کیا گیا بچوں کی جان بچانے کے لیے کیا گیا کیونکہ اگر آپ کو میں بتاؤں ایک سروے کیا گیا تھا اس کے حساب سے یہ تھا کہ جو بال ماتائیں ہیں جی آسم میں سب سے زیادہ فیٹلیٹی ان کے ساتھ ہو رہی تھی مجھے ایکزیک پرسنٹیج یاد نہیں بڑھ وہ پورے دیش میں سب سے زیادہ وہاں تھی آسام میں اس فگر کو دیکھتے ہوئے راجہ سرکار نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو اس لیے ان کا ویواہ کی جو نردارت عمر ہے اس سے پہلے جو کوئی کرتا ہے تو اس کو الیگل مان کے اس پہ ایکشن کیا جائے تب سے دیکھی کافی بالویواہ بہت رکی گئے ہیں وہاں پہ ختم ہی ہو گئے ہیں روی شنکر جی آسام میں بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے اس کے بارے بلکل بلکل آپ نے صحیح بات کہی کہ دیکھئے یہ بالویواہ سے جڑا ماملہ ہے اس کو دھارمک رنگ تو بلکل نہیں دینا چاہیے لیکن یہ جسے کہتے ہیں اپسوس کی بات ہے کہ کچھ اس کو دھارمک رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے اور ایک کوشش اور ہوتی ہے روی شنکر روی جی حال میں پورے دیش میں سی اے اے لاغو کیا گیا ہے آسام ان راجوں میں سے ہے جہاں پر اس کی سی اے اے کا کے جو بینیفیشری ہیں ان کے جو لابانویت ہیں وہ کافی سنکھیا میں ہو سکتے ہیں جو خاص طور پر بانگلہ دیش سے آئے ہیں تو سی اے کے تحت ان کو ناغرکتہ مل سکتے ہیں کتنا بڑا مدہ اس بار کے چناؤں میں سی اے بنتا ہوا دیکھ رہا ہے روی شنکر روی سر دیکھیں پوزیشن نے اپنی طرف سے سی اے کو ایک مدہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اس مدہ کا جنتا ہے جرم مرداتوں کے بھی بہت زیادہ اثر نہیں دیکھ رہا ہے اسے لے کر کئی سنگٹوں نے آندولن کی بھی گوشنا کی لیکن آندولن کے لیے جو عام لوگ جو دو ازار انیس میں جس ڈنگ سے روگ نکل کر آئے وہ محول نہیں دیکھ رہا ہے آنچو جیسے سنگٹھن نے سپریم کورٹ میں دروازہ کھٹکٹایا ہے لیکن عام آدمی پر اس مدہ کا بہت زیادہ پربھاوٹ ابھی تک تو دکھا نہیں ہے چناؤں میں اور جو دکھنا چاہیے تھا وہ خاص کر کہ اوپری اسم میں اس کو لے کر پہلے بھی جوز ہوا تھا لیکن ابھی تک اس طرح سے کوئی چناؤں بی بڑا مدہ اپوزیشن تو اٹھا رہا ہے لیکن مداتاؤں پر اس کا بہت زیادہ پربھاوٹ نہیں دیکھ رہا ہے بلکل میں لوٹتا ہوں آپ دونوں کے پاس لوٹوں گا دیپک دیوال سر اور روشنکر روی سر آپ دونوں کے پاس لوٹوں گا اسے پہلے کچھ اور آنکڑے میں دکھا دیتا ہوں آسم سے جڑے ہوئے آنکڑے جس میں کہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لوگ سبھا سیٹوں کی سنکھیا کی تو آسم میں چودہ لوگ سبھا سیٹیں آتی ہیں جن میں سامان میں گیارہ سیٹیں ہیں اور ایس سی کے لیے یعنی کہ انسوچت جاتی کے لیے ایک آرکشت ہیں ایس ٹی یعنی انسوچت جن جاتی کے لیے دو آرکشت ہیں تو یہ آسم میں سیٹوں کی سنکھیا اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پروتر راجیوں میں سے اکیلا راجی ہیں جہاں پر دہائی انکوں میں سیٹ ہے اور یہ پچھلی بار کے نتیجے دیکھ لیجئے دو ہزار انیس کے نو سیٹیں بی جے پی تین کانگریس ایک اے آئیو ڈی ایف اور ایک عدس جیتے تھے تو یہ آکڑا رہا تھا پچھلی بار کا نیشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی اس بار اور زیادہ زور لگا رہی ہے ہیمن تابع سوا سرما اور زیادہ زور لگا رہا ہے یہ دیکھئے ووٹ پرتیشت بھارتی جنتہ پارٹی کا چھتیس دشمال اب چار دو کانگریس بھی پیچھے نہیں تھی پینتیس دشمال اب آٹھ ایک پرتیشت انہیں بھی ملے تھے اے آئیو ڈی اپ کو سات دشمال اب نو ایک اور ساتھی وہاں پر آٹھ دشمال اب تین ایک اے جی پی کیو اور گیارہ دشمال اب پانچ مارچ پرتیشت عدس کو یعنی کہ انہیں کو یہ ووٹ شیئر ملے تھے تو یہ ووٹ شیئر جو ہیں وہ بھی اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتے ہیں کشتر بار دیکھ لیجئے اوپری ایسم میں تین سیٹیں ہیں نیچلے ایسم میں آٹھ اور دکشنی ایسم میں تین سیٹیں ہیں اس طرح چودہ سیٹوں کا بٹوارہ وہاں پر کیا جاتا ہے کشتر کے مطابق علاقے کے مطابق اور نتیجے دیکھ لیجئے کہاں پر کیسے نتیجے رہے تھے تو اوپری ایسم میں تینوں کی تینوں بیجے پی نیچلے ایسم میں تین سیٹ بیجے پی تین سیٹ کانگریس اور ایک سیٹ ای ایو ڈی اف اور ایک سیٹ ادھس یعنی اور دکشن ایسم میں تینوں کی تینوں سیٹ جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی لیکن یہ جو نیچلہ ایسم ہے یہ واسطہ میں دیکھنا ہوگا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ تیہ کرتی ہے کہ اور زیادہ اپنے سیٹوں کی سنکھیا بڑھائے تو نیچلے ایسم میں اس کو اور زیادہ سیٹیں جیتنی پڑیں گی اور دوسری پارٹیوں کے لیے یہی بات لاغو ہوتی ہے کہ ان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے جہاں جہاں اپنی پکڑ بنائی ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس پکڑ کو توڑنا پڑے گا لوٹتے ہیں اپنے دونوں مہمانوں کے پاس دیپاک دیوان سر یہ جو ہم نے ڈیٹا دیا جو نیچلہ ایسم ہے وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو کانگریس کے طرف سے تگڑی چنوٹی پچھلی بار ملی تھی دوہزار انیس میں اس بار کیسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ اس لیے بھی ہم پوچھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پردھائن ملتری نریندر موڈی چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں بی جے پی کے لیے تین سو ستر کا نعرہ دے رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے میں اسم کا بھی بڑا یوگدان ہونا چاہیے پھر یا وہاں پر ان کو زیادہ سیٹیں جیتنی پڑیں گی دیکھیں پچھلی بار چودہ میں سے بی جے پی کو نو سیٹیں ملے تھی اور باقی سب جو کانگریس کو یا ایو ڈی آئی فور ایک انڈی پنجنٹ کو ملا تو ان کا صرف نو پہ ہی فگر رہی بگر اس بار انہوں نے سیٹ شیئر کری ہیں دو سٹرانگ کینڈیٹس اے جی پی بھی فیلڈ کر رہی ہیں جو بی جے پی کی سہیوگی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کوکھرا جہر میں پچھلی بار نردلیت جیتے تھے اس بار میرے کال سے ان کا جیتنا مشکل ہے کیونکہ بورڈو اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اب ان کا وہاں پہ کنٹرول ہے ان کا وہاں پہ کانسل بنی ہو ہی ہے انہوں نے اپنا کینڈیٹ فیلڈ کرنے کا سہیسلہ کیا ہے UPPL United People's Party Liberal تو ان کا اپنا کینڈیٹ ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کوئی نردلیت جیت پائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھئے ایگریپ کے جو دو یہ ساری پارٹیاں جو یہ اینڈیے میں شامل ہیں جی جی ایگریپ بھی پارٹ اف ایگریپ بھی سپورٹنگ بی جی پی سیوگی پارٹی ہے یہ بارپیٹا سے انہوں نے اپنا کینڈیٹ فیلڈ کیا ہے پانی بھوسن چاہدری اور دوبری میں زبید اسلام ایگریپ سے لڑ رہے ہیں جو تکر دے رہے ہیں جو ہمارے ای ایو ڈی اف کے چیف ہیں جی جی بدرودین اجمل کو وہاں پہ مینلی 3 کارنر کانٹیسٹ ہوئے گا ایک تو زبید اسلام جو ایگریپ کے ہیں پھر رکیبل حسین ہیں وہ کانگریس سے ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں اس میں وہ ان کو اپنی سیٹ بچا پائیں گے نہیں یہ بھی ایک سوال بلکل یہ سوال ہے اور یہ سوال روی شنکر روی سیر سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ ووٹوں کے پرتیشت کو دیکھیں 2019 کے تو بھارتی جنتہ پارٹی بہت زیادہ کمفرٹیول میں نہیں تھی تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جو باقی پارٹیاں ہیں اسم میں اور خاص طور پر ہم نے نیچلے اسم کی بات کی وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنی چنوٹی دینے کی ستھتی میں ہیں اگر ان کے نظریے سے دیکھا جائے جی بلکل اس بات ہاں پر نیچلے نے کچھ رن نیت میں پریورتن کیا ہے اور پریسیمن کے بات یہ پہلا چناؤں اسم میں ہو رہا ہے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے پہلا چناؤں پریسیمن کے بات اسم میں ہو رہا ہے اور بہت ہی اسٹیٹیجی کے تحت ہاتھ کے جنتہ پارٹی میں اس بار پچھلے بار دیسے کلیابور سیٹ تھی جو کاجرنگا سیٹ ہو گئی ہے وہ اسم جن پریسیت لڑی تھی اس بار وہاں سے بھارتیے جنتہ پاٹی لاؤ رہی ہے اور اسم جن پریسیت کو بھارتیے جنتہ پاٹی نے بار پیٹا سیٹ دیئے بار پیٹا سیٹ میں بھی پریسیمن کے بات جو مانیٹی والے کئی جو ویڈان سوال چھتر تھے اس کو دھم بھولی میں شیفٹ کر دیا گیا اور کئی جو دوسرے ویڈان سوال چھتر تھے ان کو بار پیٹا میں لائے گیا ایک چیز اور ماننا ہے اسم میں اور ایک چیز ہے بھی بھی عرب سنکھوں کے بیچ بھی اسم جن پریسیت کی ایک پیٹ رہی ہے 1985 میں بھی رہی اور اس کے بعد چناؤں میں دیکھا گیا اور وہاں پر مانیٹی بھوٹر بھی جی لگتا ہے کچھ سمپرک میں دیکھتا رہی ہے روی شنکر روی سر سے ہم لوگ لوٹیں گے ہمارے دونوں مہمانوں کے پاس لوٹیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ویڈان سبح سے سمبندیت کیا آنکڑے ہیں اسم میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سو چھبیس ویڈان سبح کی سیٹیں آتی ہیں جن میں سے ایک سو دو سیٹیں سبانیور کے لیے ہیں آٹھ انسوچیت جاتی کے لیے ہیں اور سولہ انسوچیت جن جاتی کے لیے سرکشت ہیں تو ذرا دوہزار اکیس کا دیکھئے جب بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر سرکار دوبارہ بنا لی تو اس کے ویڈان سبح چناؤں کے ذرا نتیجے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دوبارہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر ستہ میں آ گئی پہلے سربانند سونو وال مکہ منتری ہوا کرتے تھے اور اب ہی منتہ بیشوہ سرما کو بنایا گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے ساٹھ سیٹیں جیتی اور انتیس سیٹیں کانگریس اے آئی ڈی ایف سول ہے اے جی پی نو اور ادرس جو ہیں آنے جو ہیں وہ پندرہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر سرکار دوبارہ بنا لی تو دوہزار اکیس میں یہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر بنائی تھی یہ ووٹ شیئر پر نظر ڈال لیجئے ویدھان سبا چناؤوں میں دوہزار اکیس میں بھارتی جنتہ پارٹی تیتیس دشملہ چھے ایک کاغریس تیس اے آئی ڈی ایف نو دشملہ چار دو اے جی پی آٹھ اور آنے جو ہیں آٹھارہ دشملہ نو سات پرتیشت یہ ووٹوں کا پرتیشت ہے تو ایک بڑا فیکٹر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور آسام کے لیے ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمنتہ بسوہ سرما جو وہاں مکہ منتری ہیں ابھی لوٹتے ہیں اپنے مہمانوں کے پاس اور چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں دیوان سر جیس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمنتہ بسوہ سرما کہا جاتا ہے کہ اگر پوروطر کا چانک کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کہا جائے تو وہ ہمنتہ بسوہ سرما ہی ہے اور اب تو ان کو مکہ منتری بھی بنا دیا گیا اس ٹرم میں ہمنتہ بسوہ سرما اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ آج بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کانگریس ادھاکش کے بارے میں راجی ادھاکش کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں گے اور کتنا بڑا ان کا یوگدان رہا ہے بہت سارے بڑے بڑے نام جو بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس میں بھی ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے دیکھیں وہ خود کانگریس پارٹی چھوڑ کے جی جی پی میں آئے تھے قریب دس سال پہلے تو تب سے وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی دوزار پندرہ میں شاید وہ نیڈا کا گٹھن کیا تھا 39 دیموکریٹک آلائنس جس میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی کانگریس کو چھوڑ کے سب کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے 39 میں جہاں جہاں بی جے پی خود نہیں ہیں یا اپنے سیوگیوں کے ساتھ سرکار چلا رہی ہے وہ سب نیڈا کے حصہ ہیں جی آپ ناغلین دیکھ لیجیے یا میگھالیا دیکھ لیجیے اور میزارم میں بھی ایمن ایف نیڈا کا حصہ رہی ہیں ابھی تو خیر میزارم میں ایک نئی پارٹی ہے زیڈ پی ایم وہ مرکل سے الیکشن کے بعد وہ بھی سمرتن دیں گے اپنا سنٹر کو کیونکہ ابھی وہ الیکشن رہ رہے ہیں تو شاید اس لیے نہیں ابھی انانونس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں 39 میں جتنی بھی راجے ہیں چھوٹے چھوٹے راجے ہیں چھوٹا چھوٹا ہاؤس ہے اور ان کی سب کا جو ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے سنٹر پہ ایک ان کا جو ہے سسٹم ہے 90% گرانٹ ہوتا تھا 90% گرانٹ ہوتا تھا 10% لون ہوتا تھا تو یہ راجے اپنے لون کا بھی 10% نہیں پہ پہ دوارہ پہ کر پاتے تھے سنٹر کو اس لیے 100% گرانٹ کر دیا گیا یہ ایک بڑا بدہ ہے صحیح بات ہے تو نیچورلی اب آپ دیکھیں گے ریجنل پارٹی میں اگر آپ آتے ہیں آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اپنے ہی رسورس پہ تو آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے سنٹر کو تو اس لیے سنٹر کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے روی شنکر روی سر جو ہیمنتہ بیسوا سرما ہے ان کا ویکتتو جس طرح انہوں نے پورے پوروطر میں کمل کو کھلایا ہے وہ اپنے آپ میں جسے کہتے ہیں ان سے پار پانا شاید باقی پارٹیوں کے لیے مشکل ہوگی لیکن اس پر پردھان منتری ناریندر موڈی کا خاص فوکس اسم پر پوروطر پر ان کے منتریوں کا چھ سو بار ابھی پردھان منتری کہیں پروگرام میں بول رہے تھے کہ چھ سو بار ان کے منتری دورہ کر چکے ہیں سارے منتریوں کو ملا جاتے ہیں پردھان منتری خود پانچ درجن بار سے زیادہ پانچ چھ درجن بار وہاں کا دورہ کر چکے ہیں یہ دونوں ویکتتو مل کر کے بہت بڑی چنوٹی یا ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ کل ملا کر کے ایک ایسا ٹاور کھڑا کرتے ہیں جس کو کہ شاید کانگریس کے لیے اور باقی پارٹیوں کے لیے پار پانا بہت مشکل ہوگا لالچن جی آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں اور ایک چیز اور میں صدار کرنا چاہوں گا کہ ان کا سرد نام ہے ڈاکٹر ہیمنت بسو سرما چونکہ انگریزی سے انوار کے چکہ میں ہیمنتا بسو سرما جو بھاچپا کا جو پربھاو بڑھا ہے یا اکم میں جو پربھاو بڑھا ہے اس کی موک کے وجہ پتان مانتی ناردر موتی کا پرفارمنس بلکل نورٹس میں جو انہوں نے ڈیلیویری دی ہے سپیچے یا انہوں نے گوشنائے نہیں ڈیلیویر کیا ہے پروجیکٹ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس کا پربھاو اور نشچت روپ پہ ڈاکٹر ہیمنت بسو سرما ایک اچھے رن نیتی کار ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اتن کی رن نیتی میں کب کہاں کہتے بولنا ہے اور جو کینڈر کی یو جنائے تھی اس کو جمین پر لاکر کھڑا کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے اگر راجع سرکار اس میں بسیس بھومکہ نہیں اٹھاتی تو کینڈ سرکار یا پردان منتری کے چاہنے سے بھی اس کا پربھاو جمین پر نہیں دیکھتا بلکول یہ سچ ہے چھرن ہو رہا ہے آج بھی کانگریس کے لوگ چھوڑ کر تین سکیہ جلہ کانگریس کے اتھیک چھوڑ کر وہ بات چھوڑ دیا انہوں نے رانہ گوشوانوی جو دوراٹ چیت سے ایک مجبوط آوے دارتے انہوں نے تو کانگریس کے چاہت سب سے بڑی سمسیا چھرن بلکول یہ بڑی چناؤتی کانگریس کے لیے سچ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیوان سر ایک بات یہ کہ یہ پرائہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آزادی کے بعد سے ہی جب کبھی بھی وکاس کی بات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی کہ ایک سیٹ ہے دو سیٹ ہے اس راجے میں ایک ہے اس میں دو ہے کتنا ادھر فوکس کریں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو پردھان منتری موڈی نے پوروطر کے سندر میں ایک دم بدل دیا ہے جہاں ایک سیٹ ہے وہاں بھی وکاس کو پوری طرح وہ پہنچانے پر ان کا فوکس ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا لاب پوروطر میں بی جے پی کو ملتا ہے بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تب ہی آپ دیکھئے جو راجوں میں ڈلی سے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں جا کے ہر جگہ پردھان منتی گئے ہیں اور آپ ان کی الیکشن ڈیلی دیکھئے باڈی لینگویج دیکھئے لوگوں کے ساتھ جو جو کنیکٹ جس طرح کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی جب یہ گئے تھے ارنوانچل اور عسام ابھی پچھلے مہینے اسی مہینے میں گئے ہیں شاید جب سیلا سرنگ کا ادھارٹن کیا تھا انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پتایا کہ دیکھیں میں نے 2019 میں فاؤنڈیشن لے کری تھی اس بریج کی اور 2005 سال میں ہم نے اس کو تیار کر دیا یہ طرح کی ادھارن دیکھیں انہوں نے لوگوں کو جیتا ہے اور میں آپ کو چلتے چلتے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا یہ بی جے پی پورے 39 میں ڈیولوپنٹ پہ مددے پہ الیکشن لڑے گی بہت بہت زیادہ فوکس سب دیکھ رہا ہے اور دوسرے سب سے بڑا فیکٹر ایک اسام میں یہ ہے پوری طرح سے شانتی بہال کی گئی ہے اب دیکھیں یہ بھی بڑا فیکٹر ہے گسپیٹ کو روکا ہے شانتی بہالی کی ہے ویکاس کی جو دھارہ ہے اس کو بہت مضبوطی سے پہنچائی ہے سمیہ کی کمی ہے فیلال بہت بہت شکریہ دیپک دیوان سار جوڑنے کے لیے اور روی شنکر روی سار آپ کا بھی اس چرچہ میں جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو راج جنیتی میں آج ہم نے بات کی پوروطر راج آسم کی اگلے دن پھر کسی اور ایک راج جی کی چناوی سمی کرن کو پر ہم اسی طرح سے بات کریں گے فیلال اس پروگرام میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دی جارواتی لگن ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکر